اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیے فَلَا تَن تَحِقُوحَ ان کی توہین مت کرو یعنی ان کی سینکٹیٹی کو برباد نہ کرو کہ کل کو گناہ گناہ نہ لگے تو حرام حرام نہ لگے کہ کل کو آج پہلی طرف آپ گناہ کریں گے نہ کوئی تو آپ چھپائیں گے کوئی بولتے تو بولیں گے نہیں یار غلطی ہوگی آندہ نہیں کوئی پکڑ لے آپ کو رنگیں آتا تو آپ گلیں کہ آج ماف کر دیں اگلی بار نہیں ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا آپ ڈھیٹ ہو جائیں گے اس گناہ پر یہ منع کی ہے کہ حرام کام تو اکثر لوگ سے ہو جائیں گے لیکن کیا کرو ان کی توہین نہ کرو یعنی ان کی سینکٹیٹی کو خراب نہ کرو گناہ جب تک تم گناہ جانو گے جب تک تمہیں گناہ سے ڈرتے رہو گے جب تک تمہارے لئے توبہ کا درمازہ اس پر کھول ہے تم خود توبہ کرو گے جس دن تم نے حرام کو حرام نہ سمجھا اور ڈھیٹ ہو گئے تو ایک وقت آئے گا تم بولو گے اس میں حرام کیا ہے اس میں غلط کیا ہے یہ تو نورم ہیں یہ تو سب کرتے ہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا اتنا بھی بڑا گناہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ رہے ہیں کیا بنا لیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے تو وَسَقَتَعَنَ اَشْيَائِن اور آپ سلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کی نہ حرام میں ڈالا نہ حلال میں ڈالا نہ فرض میں ڈالا نہ مکروحات میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی فَلَا تَبْحَتُواْنْهَا جس چیز پہ اللہ تعالیٰ خاموش ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس نہیں کیا ان کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو ایسا نہ ہو کہ تبعہ واجب ہو جائے ایسا نہ ہو حکم آجائے صرف کہا تھا گائیں زبا کرو بن اسرائیل کو انہوں نے کہا نہیں گائیں کیا اختیئے کیسی گائیں ہو کس رنگ کی ہو لبکہ آخر میں وہی ہوا جو ان کو نہیں کرنا تھا جس سے ان کو انکنویننس ملی جس سے ان کو اس گائیں کو زبا کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا آپ سے انہوں نے بولا بھئی حج کرنا جو ہے نا وہ انسان پہ مسلمان میں فرض ہے حج کرنا ہر مسلمان میں فرض ہے اب حج کرنا جب آپ سے انہوں نے بول دیا تو اس سے انڈرسٹوٹ تھا کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا حج کرنا نہ حج کرنا فرض ہے تو ایک صحابی اٹھے منہ نے بولا حج کرنا ہر سال اب ہر سال حج کیسے ہو سکتا ہے کس طرح لوگ جو ہے وہ ٹرابل کریں گے اور کریں گے تو آپ سے انہوں کو چہرہ لال ہو گیا اور آپ سے انہوں نے بولا اگر میں ابھی یہ بول دیتا نا ہاں پوری دنیا پہ ہر سال حج کرنا فرض ہوتا دین کو اپنے اوپر غالب مت کرو دین تمہارے پر غالب آجا گا پھر تم کرنی سکو یہ سوالات کر کر کے دین کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے اپنے اوپر ایک چیز کو لازم نہ پکڑ لو باجب نہ کر لو ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں علم زیادہ مل جا اور تم عمل نہ کر باؤ اس پہ موسیقی